بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا توعصر وطمی بالخیر اس لیسن میں انشاءاللہ ہماری فعل مدارے کی جو گردان ہے وہ مکمل ہو جائے گی اس سے پہلے ہم غائب کے جو سیغے ہیں ان کے بارے میں بھی پڑھ چکے ہیں اور مخاطب میں جو ہے ہم نے تذہبو اور تذہبانی یعنی مثنہ کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور آج ہم انشاءاللہ تذہبونہ کے بارے میں پڑھیں گے یعنی انتم تذہبونہ اور اسی طرح سے جب ہم واحد مؤنث مخاطب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے تذہبینہ یعنی انتی تذہبینہ اور جب ہم جمع کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے انتنہ تذہبنہ انتنہ تذہبنہ اور متقلم یعنی بات کرنے والا جیسے میں متقلم ہوں تو جب ایک بندہ اپنی بات کرے گا تو وہ کہے گا اذہبو اور جب دو یا دو سے زیادہ اپنی بات کریں گے تو وہ کہیں گے نذہبو تو اب یہاں پہ دو سیغے دیکھیں اذہبو اور نذہبو یہ دو سیغے ہیں جو کہ حمزہ اور نون کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی آپ کے جو سارے سیغے ہیں وہ یا تو یا کے ساتھ شروع ہوں گے جیسے یذہبو یذہبانی یذہبونا اور یذہبنا یا پھر وہ تا کے ساتھ شروع ہوں گے جیسے تذہبو تذہبانی اور اسی طرح سے تذہبنا تک آپ کے جو باقی سیغے ہیں وہ سارے تا کے ساتھ شروع ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فیلمدارے جو ہے وہ چار طرح سے پہچانا جائے گا یہ وہ چار جو ہمارے حروفیں ان سے شروع ہوگا یا سے شروع ہوگا تا سے شروع ہوگا حمزہ سے شروع ہوگا اور نون سے شروع ہوگا تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یا ذہبو یا ذہبانی یا ذہبون یا ذہبنا یہ یا سے شروع ہوتے ہیں باقی جو ہمارے سیغھیں تا ذہبو تا ذہبانی اب ٹو تا ذہبنا یہ تا سے شروع ہوتے ہیں اور جب متقلم کے جو دو سیغھیں ہیں میں اور ہم تو وہ حمزہ اور نون کے ساتھ شروع ہوں گے تو الحمدللہ یہ فعل مدار ہے ہمارا مکمل ہو گیا اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس انشاءاللہ لیسن میں اور ایکسرسائزز میں آگی اور پھر اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے الدرس الثانی عشرہ لیسن نمبر ٹویلو حامدن حامد ماذا تفعلینا یا امہ احمدہ اے امی احمد آپ کیا کر رہی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تفعلینا بیسیکل یعنی انتی تفعلینا تو جب آپ واحد مؤنث میں بات کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے تفعلینا اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ یا کے بعد اگر آپ کا مداف مداف الہی کنسٹرکشن آ جائے گی تو پھر آپ کا جو مداف ہوگا اس کے اوپر زبر آئے گی جیسے یا رب العالمین یا امہ احمدہ اور احمد جو ہے یہ بیسیکلی مجرور ہے یہاں پہ زیر آنی چاہیے لیکن یہاں پہ زیر اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ احمد جو ہے یہ ممنوع منصرف ہے اور ممنوع منصرف جب مجرور ہوگا تو اس کی نیچے زیر نہیں آئے گی یہ بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تو حامد کہہ رہا ہے آپ کیا کر رہی ہیں اے امی احمد ام احمد اچھا یہاں پہ حامدن مرفوع ہے اور ام احمد یہ بھی مرفوع ہے اس کی کیا وجہ یہ مرفوع کیوں ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہی ہوگا اس کے منصوب یا مجرور ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ ہونا کا ضروری ہے کیسے یہاں پہ ام احمد یہاں پہ مجرور منصوب ہے اس لیے منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے یا آ گیا ہے اور یہاں پہ یہ مداف کے طور پر استعمال ہوا ہے تو آپ کا جو پہلا ناؤن کی جو پہلی آپ کی حالت ہوگی جب بھی آپ اسے دیکھیں گے تو آپ ہمیشہ اسے مرفوع ہی پڑھیں گے اس کو آپ منصوب یا مجرور نہیں پڑھیں گے ام احمد ابحثو عن الدواء اللذی اخذتو من المستشفى امس تو اب ام احمد کہا رہی ہے ابحثو میں ڈھون رہی ہوں اور بحث آئی ابحثو ہمیشہ ان کی پرپوزیشن کے ساتھ آتا ہے آنی الدواء دواء یا میڈیسن اللذی جو اخذتو میں نے لی اخذتو میں نے لی اور ہو جو ہے یہ دمیر جو ہے یہ دواء کیلئے استعمال ہوئی ہے اخذتو من المستشفى ہسپیٹل سے امسی کل تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہ دواء ڈھون رہی ہوں جو کل میں نے ہسپتال سے لی تھی حامدن ہوا علی المکتبی فی غرفتی تو حامد کہہ رہا ہے کہ وہ میز کی اوپر ہے فی غرفتی میرے کمرے میں کیف حالو کی اليومہ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے لعلکی اليومہ احسن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج آپ خیریت سے ہوں گی تو یہاں پہ کیف حالو کی اليومہ اليومہ کا مطلب ہوتا ہے آج جیسے قرآن مجید میں اليومہ اکملتو لکم دینکم تو اليومہ کا مطلب ہے آج اور اليومو اگر پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا the day کوئی خاص دن لیکن اليومہ کا مطلب ہے آج لعلکی اليومہ احسن امید ہے آج آپ بہتر ہیں تو یہاں پہ بھی امید کا ترجمہ ہم کریں گے کیونکہ وہ میڈیسن لے رہی ہیں امی احمد نعم ہمیں بہت خوبصورتی سے ہر جملے میں تقریباً الحمدللہ کا استعمال کرنا سکھایا ہے حامد کہا رہے ہیں کہ آپ ہسپتال کب جائیں گی اب یہاں پہ دیکھیں فیلمودارے جو ہے یہ فیوچر کے لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں کونٹیکسٹ سے میں پتا چاہ رہا ہے کہ آپ ہسپتال کب جائیں گی اور مستشفہ یہاں پہ علف مقصورہ ہے علف مقصورہ جو ہے یہ ممنوع من الصرف ہے تو اب یہاں پہ آپ اس کی نیچے زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ علاقے بعد ناؤن مجرور ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ اس کی نیچے زیر نہیں لگا سکتے آپ ہسپتال کب جائیں گی اب تذہبینہ آپ اس کا سیغہ ہے اس پہ غور کریں یعنی انتی تذہبینہ تو تذہبینہ جو ہے وہ واحد مؤنث جو آپ کے سامنے موجود ہو اس کے لئے استعمال کرتے ہیں امہ احمدہ سأذہبو بعد ساعتن انشاءاللہ امہ احمد کہا رہی ہے کہ میں انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد جاؤں گی اذہبو میں جاتی ہوں یا جاؤں گی لیکن جب اس سے پہلے سا لگ جائے گا تو اب یہ صرف اور صرف فیوچر کے لئے استعمال ہوگا مستقبل کے لئے استعمال ہوگا سأذہبو بعد ساعتن بعد مضاف ہے اور ساعتن مضاف نہیں ہے اس لئے مجرور ہے انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو حامدن مع من تذہبین مع ساتھ من کس کے تذہبین آپ جائیں گی مع من تذہبین آپ کس کے ساتھ جائیں گی امہ احمدہ سأذہبو ما احمدہ میں احمد کے ساتھ جاؤں گی سأذہبو میں جاؤں گی معاوث ساتھ احمدہ احمد کے اگین احمد یہاں پہ مجرور ہے لیکن آپ اس کی نیچے زیر نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ ممنوع من السرف ہے حامدن اتعرفین الطبیبت اللہ ذہبتی الیہ امسی اب حامد کہہ رہے ہیں کہ اتعرفین کیا آپ جانتی ہیں الطبیبت ڈاکٹر کو اور یہاں پہ الطبیبت منصوب کیوں ہے کیونکہ تعرفین فعل و فعل ہے اور الطبیبت آپ کا مفعول بھی ہی ہے اللہ جو ذہبتی آپ گئیں تھی الیہ اس کی طرف اب یہ جو ہا کے دمیر ہے یہ طبیبہ کے لئے استعمال ہوئی ہے امسی کل تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اس ڈاکٹر کو جانتی ہیں جس کے پاس آپ کل گئی تھی امو احمدہ نعم اعرفوها میں اسے جانتی ہوں اسموها الدکتورت سعاد اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے یقولونا وہ کہتے ہیں من یقولونا کون کہتے ہیں الناس یقولونا یعنی لوگ کہتے ہیں جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ڈاکٹر ہے یا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے تو پھر آپ یہاں پہ کہیں گے اس میں الناس محذوف ہے یعنی الناس یقولونا لوگ کہتے ہیں انہا احسن طبیبتن وہ سب سے اچھی ڈاکٹر ہیں فی المستشفہ ہسپتال کی اب یقولونا آ گیا تو اس کے بعد آپ انہا استعمال کریں گے اس کے بعد انہا استعمال نہیں کریں گے احسن کے بعد طبیبتن مجرور آ گیا تو اگر احسن کے بعد یعنی افعلو کے وزن کے بعد آپ کا ناؤن جو ہے وہ نکرا ہوگا اور مجرور ہوگا تو پھر وہ سپرلیٹیو ڈگری کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال کی سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا ترجمہ سب سے بہترین کریں گے کیونکہ احسنوں کے بعد من نہیں آیا اگر من آتا تو وہ آپ کا کمپیرٹیو ہوتا اور اگر من نہیں آئے گا تو پھر وہ آپ کا سپرلیٹیو ڈگری ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہسپتال کے سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں حامد ماذا تفعلونا یا ابنائی اب حامد جو ہیں اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماذا تفعلونا یعنی انتم تفعلونا یا ابنائی اے میرے بیٹوں اے میرے بیٹوں تم کیا کر رہے ہو الابناؤ بیٹے نکتبو ہم لکھ رہے ہیں الواجباتی ہومورک نکتب الواجباتی ہم ہومورک لکھ رہے ہیں اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھ رہا ہوں نکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھ رہے ہیں نکتب الواجباتی واجبات جو ہے یہاں پہ یہ منصوب ہے یہاں پہ منصوب ہے لیکن یہاں پہ یہ زیر کے ساتھ نصب کی حیرت میں آئے گا کیونکہ جو بھی ناؤن آتن آتن کی ساؤنڈ پہ آئے گا جیسے مسلماتن 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 المسلماتو المسلماتی المسلماتی تو جو بھی ناؤن آتی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا جب وہ مرفوع ہوگا تو پیش کے ساتھ آئے گا جب وہ منصوب اور مجرور ہوگا تو زیر کے ساتھ آئے گا حامدن اتفہمونت دروسہ جیدن اتفہمونت یعنی اانتم تفہمونت دروسہ جیدن کیا آپ اسباق کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں یا کیا آپ کو اسباق اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں تفہمونت آپ سمجھتے ہیں فعل و فائل الدروسہ مفعول بہی اس لئے یہ جہاں پر منصوب ہے کیا آپ اسباق اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ہم انہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہاں کس کے لئے استعمال ہوا ہے بیسیکل یہ جو ہا کی دمیر ہے یہ الدروس کے لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ دروس غیر آقل کی جمع ہے اور غیر آقل کی جمع ہمیشہ واحد مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو کیونکہ یہ واحد مؤنث ہے اس لئے ہم اس کے لئے جو دمیر استعمال کریں گے وہ بھی واحد مؤنث کی استعمال کریں گے نفہمہ جیدن والحمدللہ ہاں ہم انہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے حامدن ایہ سورت تحفظون الانا اب آپ کونسی سورہ یاد کر رہے ہیں یہاں پہ ایہ کا لفظ جو ہے یہ منصوب کیوں آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحفظون جو ہے آپ کا فیل و فائل ہے اور ایہ سورتن بسکلی ایہ جو ہے یہ مفعول ہے مفعول بھی ہی ہے اوبجیکٹ ہے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحفظون ایہ سورتن الانا اگر آپ کہیں تحفظون ایہ سورتن الانا تو آپ کے لئے سمجھنا آسان ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ایہ کا لفظ ہے یا ایون کا جو لفظ ہے یہ اسم الاستفہام ہے یعنی یہ question word ہے اور question word کی یہ requirement ہوتی ہے کہ اسے جملے کے شروع میں آنا چاہیے عربی میں کہتے ہیں صدر القلام یعنی اس کی requirement ہوتی ہے کہ وہ جملے کے شروع میں آئے تو اس لئے یہاں پہ یہ جملے کے شروع میں آ گیا ہے تو یہ منصوب ہے اور ایہ منصوب ہے اور سورتن مجرور ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایہ کا لفظ ہے یا ایون کا جو لفظ ہے یہ ہمیشہ مداف کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو ایہ مداف سورتن مداف الیہی تحفظون فعل و فعل الانا اب یعنی تو اب آپ کونسی سورہ یاد کر رہے ہیں احمدو اما انا فا احفظو سورت الملک احمد کہتا ہے رہا میں تو میں سورہ ملک یاد کر رہا ہوں و اما ہا اولائی اور رہیے یعنی وہ اپنے بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے فیحفظونا تو وہ یاد کر رہے ہیں سورت القلم سورہ قلم اما انا رہا میں فا احفظو تو میں یاد کر رہوں سورت الملک تو یہاں پہ آپ دیکھیں سورہ کا جو لفظ ہے یہ منصوب ہے کیونکہ احفظو فعل و فعل ہے اور سورت الملک یہاں پہ منصوب ہے اور الملک یہاں پہ مجرور ہے اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جو سورتوں کے نام ہیں سورتوں کے نام ہمیشہ مداف مداف علیہی کی طور پہ استعمال ہوتے ہیں سورت الفاتحة سورت البقرات سورت آلی امرانہ صرف دو تین سورتیں ایسی ہیں سورت المنافقون و سورت المؤمنون اور اسی طرح سے ایک اور جو اسی بیٹرن پہ آتی ہے تین سورت ایسی ہیں وہ جو سورت ہیں کافرون جی سورت الكافرون وہ بھی مداف مداف علیہی ہیں لیکن آپ ان کو ایکسپشن کے طور پہ لے لیں کیونکہ ہونا تو چاہیے سورت المؤمنین کیونکہ منصوب جو ہوگا جب مجرور ہوگا تو مؤمنین ہوگا لیکن جو تین سورت ہیں آپ ان کو جو ایکسپشن کے طور پہ لے لیں کیونکہ وہ مداف کی ایک خاص قسم ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ بھوک 3 میں جا کے پڑھیں گے باقی آپ کی جتنی بھی سورتیں ہیں 111 وہ ساری کے ساری مداف مداف علیہی کی طور پہ استعمال ہوتی ہیں تو یہاں پہ سورت الملکی ہے سورتا یہاں پہ منصوب ہے احفظو کی وجہ سے اور الملک یہاں پہ مجرور ہے کیونکہ یہ سورت کا نام ہے ابھی ہاں پہ دیکھیں وہ یاد کر رہے ہیں فعل و فعل تو سورت القلمی ابھی ہاں پہ دیکھیں سورت منصوب ہے اور القلمی مجرور ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورتوں کے جو نام ہیں وہ ہمیشہ مداف مداف علیہی کی طور پہ استعمال ہوتے ہیں حامدن وماذا تفعلنا انتنہ یا بناتی یہاں پہ ایک اور ہمارے سامنے خوبصورت اسلوب آ گیا ہے وماذا تفعلنا آپ کیا کر نہیں ہیں یا بناتی اے میری بیٹیو تو یہاں پہ انتنہ کیوں استعمال ہوا ہے یہاں پہ انتنہ جو ہے یہ ایفیسس کے لیے یا توقید کے لیے یا تاقید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ جب آپ کسی جملے میں تاقید پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو آپ کا فعل ہوگا اس کے بعد اس کے مطابق آپ جو ہے وہ یہاں پہ آپ ایک دمیر استعمال کریں گے تو جیسے ہے اگر ہو تفعلونا تو پھر ہوگا تفعلونا انتم اور اگر تفعلنا ہے تو پھر یہ ہوگا تفعلنا انتنہ یا بناتی اے میری بیٹیو تم کیا کر رہی ہو البناتو لڑکیاں یا بیٹیا نحن الالان نلعبو ہم اس وقت کھیل رہی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ نلعبو جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے العبو میں کھیل رہا ہوں اور نلعبو ہم کھیل رہے ہیں حامدن افی وقت العملی تلعبنا کیا آپ کام کے وقت پہ کھیل رہی ہیں متا تقرعنا دروسہ آپ سبق کا پڑھیں گی و متا تکتبنا الواجباتی اور آپ ہومورک کب لکھیں گی تو یہاں پہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تقرعنا یعنی یہ فعل وفائل ہے اور دروسہ محفول بھی ہی ہے اسی طرح سے تکتبنا جو ہے فعل وفائل ہے اور الواجباتی جو ہے وہ آپ کا منصوب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ عورتوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ دو یا دو سے زیادہ ہیں انفریکٹ دو سے زیادہ ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں تو پھر اس کے لئے جو سیغہ آئے گا وہ یہ والا آئے گا تقرعنا و تکتبنا البناتو نحنو قرعنا الدروسہ و کتبنا الواجباتی والحمدللہ اب یہاں پہ جو ہے یہ پاسٹرنس استعمال ہوا یاد رکھئے نحنو قرعنا الدروسہ ہم نے سبق پڑھ لئے و کتبنا الواجباتی اور ہم نے ہومورک لکھ لیا والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے حامدن احسنتن یا بناتی ایکسیلنٹ جواب آو مائی لارڈرز یعنی میری بیٹیوں شاہ باش احسنت جو ہے وہ ایک بہت خوبصورت احسنا یحسن احسان احسان کا لفظ حدیث میں بھی استعمال ہوئے جو کہ نماز کے لئے یا عبادت کے لئے استعمال ہوئے تو احسان کا لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے اور جب بھی آپ کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیں تو پھر مذکر ہوگا تو آپ کہیں گے احسنت مؤنث ہوگی تو آپ کہیں گے احسنتی اور اگر مذکر دو سے زیادہ ہوں گے تو احسنتم اور اگر مؤنث دو سے زیادہ ہوں گی تو پھر آپ کہیں گے احسنتن احسنتن یا بناتی شاباش میری بیٹیوں ہاکذا اس طرح سے تفعلو کرتی ہیں کون کرتی ہیں التلمیداتو سٹوڈنٹس المجتحدات مہنتی تفعلو آپ کا فعل ہے اور تلمیداتو اس کا فائل ہے آپ کا پتہ ہے کہ فعل کے بعد فائل جو اب جب آئے گا تو آپ کا فائل جو ہے وہ ظاہر ہوگا جب تو وہ دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہمیشہ مرفوع آئے گا تو والد صاحب کیا رہے ہیں کہ شاباش میری بیٹیوں مہنتی طالبات اس طرح سے کام کرتی ہیں مطا تذہبنا لزیارت خالت کننا آپ اپنی خالہ کی زیارت کیلئے کب جائیں گی اتعرفنا کیا آپ جانتی ہیں انہا مریضتن کہ وہ بیمار ہے اب یہاں پہ تعرفنا اس کے بعد ہم نے کیا استعمال کیا انہا جو بھی فعل ہوگا اس کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے لیکن خالہ کے بعد ہم انہا استعمال کریں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے مطا تذہبنا لزیارت خالت کننا آپ اپنی خالہ کی زیارت کیلئے کب جائیں گی اتعرفنا انہا مریضتن کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ بیمار ہے اچھا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہا اور انہا کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہوتا یہ صرف تعقید کیلئے آتا ہے جو کہ آپ کو عربی پڑھنے سے پتا ہے کہ تعقید کیلئے آیا ہے لیکن ضروری نہیں کہ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہو یہ بات بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے نعم نعرف ذالکہ ہمیں اس بات کا پتا ہے شفاہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے شفاہ اتا فرمائے شفاہ یشوی فعل ہے ہاں جو ہے استعمال ہو رہا ہے خالہ کیلئے اور اسم الجلالہ جو ہے یہاں پہ فائل ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے شفاہ اتا فرمائے پاس ٹینسو ہے یہ دعا کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے سندھ حبو لزیارتیہ ہم اس کو ملنے کیلئے جائیں گے ہاد المساء آج شام تو یہاں پہ المساء جو ہے یہ یہاں پہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول فی ہی ہے تو سندھ حبو ہم جائیں گے فعل و فائل اور المساء مفعول بھی انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو حمدن یا احمدو اتعرفو متہ یرجع الجیران من مکہ تا اوالے صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی جارن پڑوسی ایک اور جیران اس کی جمع ہے تھا پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے ہمارے نہیں بلکہ پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے اتعرفو کیا تو جانتا ہے متہ کب یرجعو واپس آئے گا کون واپس آئے گا الجیرانو تو وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اس کا فائل ہے یرجع الجیرانو من مکہ تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے فعل علی یوسف یوسف نے مجھے بتایا اننا کہ ہم سنرجعو واپس آئیں گے فی الاسبوع القادمی اگلے ہفتے احمد کہہ رہا ہے کہ مجھے یوسف نے بتایا ہے کہ ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے اظنو میرا خیال ہے انہم سنرجعونا وہ واپس آئیں گے یوم السبتی ہفتے کے دن انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو اظنو میرا خیال ہے فعل و فائل اور اس کے بعد آپ نے انہا استعمال کرنا انہا استعمال نہیں کرنا اور انہا کا جو بھی ایک فائل ہوگا تو ہم اسمو فائل جو انہا کا فائل ہو جائے گا اور سیرجعونا جو ہے ہم اس کو خبرو انہا کہیں گے اور سیرجعونا فعل و فائل اور یوم السبتی مفعول بھی ہی ہے تو آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک فعل میں یا سوری ایک جملے میں بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ اظنو یہ آپ کا جملہ فعلیا ہے اور اس کے بعد انہم میرا خیال ہے تو انہا کے بعد اسمو انہا ہونا ضروری ہے تو ہم جو ہے یہ اسمو انہا ہو گیا اور سیرجعونا جو ہے یہ خبرو انہا ہے ہم کے بعد آپ نے جو آپ کو پتا کہ ہم کیونکہ جمع کیلئے استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد فائل بھی جمع والا ہی استعمال ہوگا یوم السبتی جمعے کے دن اور جو ایام الاسبو ہوتے ہیں جو ہفتے کے دن ہوتے ہیں وہ بھی مداف مداف الہی کی طور پر استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ یہاں پر مجرور ہے انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہتا انتہا الدرس بعون اللہ تعالی الحمدللہ ہمارا لحسن مکمل ہوا سبحانک اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و آتوبا علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ